اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو بہت دن سے نورانی قائدے کی کلاس نہیں ہو رہی ہے تو آج ہم پڑھیں گے نورانی قائدہ اور اس میں شروع کریں گے تختی نمبر چودہ جو کہے رائے ساکینہ و مشددہ کا قائدہ تو دیکھئے سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں رب یسر ولا توعسر وتمم بالخیر وبکنستعین یا فتح رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر چودہ رائے ساکینہ و مشددہ سب سے پہلے تو ہم نے سمجھنا ہے رائے ساکینہ کسے کہتے ہیں اور رائے مشددہ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بہت ساری پوائنٹ ہے تو اس پر بھی ہم غور کریں گے سب سے پہلے پوائنٹ نمبر ون جسم والی راہ کو رائے ساکینہ کہتے ہیں یعنی کہ جس راہ کے اوپر سکون آئے جیسے کہ یہاں دیکھئے راہ کے اوپر سکون ہے نا یہاں بھی ہے سکون اس راہ کو کہتے ہیں رائے ساکینہ ٹھیک ہے اور تشدید والی راہ کو رائے مشددہ کہتے ہیں جیسے کہ یہاں دیکھئے راہ کے اوپر کیا ہے تشدید ہے یہاں بھی تشدید ہے یہاں بھی تشدید ہے تو یہ تینوں کیا ہے رائے مشددہ اور یہ ہے رائے ساکینہ یہ بھی ہے رائے ساکینہ یہ بھی ہے رائے ساکینہ ٹھیک ہے تو اب ہم نے سوچ میں آ گیا کہ رائے ساکینہ کسے کہتے ہیں اور رائے مشددہ کسے کہتے ہیں اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر دو راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ پر ہوگی زیر ہو تو باریک ہوگی راہ کے اوپر یعنی حرکت والی راہ کے اوپر کوئی بھی حرکت یعنی کہ زبر اور پیش آئے تو راہ کو پرپڑھیں گے جیسے کہ یہاں دیکھئے راہ کے اوپر کون سی حرکت ہے پیش ہے تو اس کو پرپڑھنا ہے یہاں دیکھئے راہ کے اوپر کیا ہے زبر ہے اس کو بھی پرپڑھنا ہے یہاں کہا جا رہا ہے نا راہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو راہ کو پرپڑھیں گے زبر اور پیش کا مطلب ہے کہ یا تو کھڑا زبر ہو کھڑا پہ الٹا پیش ہو تو بھی پر پڑھیں گے ٹھیک ہے وہ بھی زبر پیش میں ہی آتا ہے تو راہ کے اوپر غور سے سنیں راہ کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا کھڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو ان صورتوں میں راہ کو کیا کرنا ہے پر کر کے پڑھنا ہے یعنی کہ مو بھر کر پڑھیں گے ہیوی بنا کر پڑھیں گے نمبر تیم راہ ساکینہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راہ پر ہوگی اور زیر ہو تو راہ ساکینہ باریک ہوگی ٹھیک ہے بس یہی تین پوائنٹ ہے جو یہاں پر دی گئی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بلکل تفصیل سے بتاؤں گی کہ دیکھئے راہ کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا کھڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو ان صورتوں میں راہ کو کیا پڑھیں گے موٹا کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے اب راہ کے نیچے زیر ہو یا کھڑی زیر ہو اس کو باریک پڑھیں گے مطلب جو زیر کی صورت آئی گی ہر حال میں وہاں پر باریک پڑھنی ہے چاہے وہ زیر ہو یا کھڑی زیر ہو ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا راہ کے اوپر کا معاملہ اب آتے ہیں راہ ساکینہ راہ ساکینہ جہاں پر بھی ہو تو اس پر تو کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہاں پر پور پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے تو جہاں بھی راہ ساکینہ آئے تو اس سے پہلے والے حرف پر ہم نے غور کرنا ہے کیا غور کرنا ہے وہی چیز جو پہلے پڑھا ہے کہ زبر یا پیش ہو تو پور اور زیر ہو تو باریک تو راہ ساکینہ جہاں بھی آئے تو اس سے پہلے والے حرف کو گور کرنا ہے اگر اس کے اوپر زبر ہے تو اس راہ کو ہم پور پڑھیں گے اور پیش ہے تو بھی اس راہ کو پر پڑھیں گے لیکن اگر اس راہ ساکینہ سے پہلے والے حرف کی نیچے زیر ہے تو اس راہ کو باریک پڑھیں گے یعنی کہ زیر کے صورت میں ہر حال میں باریک ہوگی چاہے راہ کے نیچے زیر ہو چاہے راہ ساکینہ سے پہلے زیر ہو سمجھ میں آگئی اس کے بعد آ جاتے ہیں راہ مشددہ راہ مشددہ یعنی کہ جس راہ کے اوپر تشدید ہو تو جس راہ کے اوپر تشدید ہو اس کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے یا دو زبر ہے یا دو پیش ہے تو ان چاروں صورتوں میں ہمیں پر پڑھنا یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ریکن اگر راہ مشددہ کے نیچے دو زیر آ جائے یا ایک زیر آ جائے تو باریک پڑھنا ہے تو بالکل آسان سا طریقہ ہے کہ زیر کی صورت میں ہر حال میں باریک پڑھنا ہے اور زبر اور پیش کی صورت میں ہمیں ہر حال میں موٹا کر کے پڑھنا ہے لیکن تین ایسی شرائط ہے جو اگر لاغو ہو جائے تو قائدے کے مطابق تو وہاں پر باریک پڑھنی چاہیے لیکن وہ شرائط کے لاغو ہو جانے کی وجہ سے ہمیں وہاں پر باریک نہیں بلکہ پور پڑھنا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گی فیلحال ابھی یہ جو دو لائن ہیں یہاں پر دیکھئے لکھا ہوا اس سبق میں راہ کو پور کر کے پڑھنا ہے ہے نا تو یہ جو سبق ہے اس میں راہ کو پور کر کے پڑھنا ہے جیسے کہ ارسلنا ار ارسلنا ٹھیک ہے راہ کیوں پور ہوگی کیونکہ رائے ساکینہ سے پہلے زبر ہے تو بات پوری سمجھ میں آگئی ایک بار میں پھر سے دھوراتی ہوں کہ راہ کے اوپر غور سے سنیں راہ کے اوپر زبر ہو پیش ہو دو زبر ہو دو پیش ہو کھڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو ان سب صورتوں میں راہ کو ہم کیا کریں گے پور پڑھیں گے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے اچھا راہ کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے یا کھڑی زیر ہو تو اسے بھی باریک پڑھیں گے رائے ساکینہ سے پہلے زبر ہو پیش ہو تو پور پڑھیں گے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے رائے مشددہ کے اوپر زبر ہو پیش ہو دو زبر ہو دو پیش ہو تو پور پڑھیں گے رائے مشددہ کے نیچے زیر ہو یا کھڑی زیر ہو یا دو زیر ہو ان سب صورتوں میں ہم باریک پڑھیں گے تو بالکل آسان سا طریقہ یہ ہے یاد رکھنے کا کہ زیر کی صورت میں ہر حال میں باریک پڑھنا ہے ٹھیک ہے بشرتے کے وہ جو تین شرائط ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں اگر وہ شرائط پائی جائے اس میں سے کوئی ایک بھی تب وہاں پر ہم نے پور پڑھنا ہے ورنہ باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے وہ شرائط میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی آگے کی کلاس میں فی الحال یہاں پر پڑھنا ہے تو کیا پڑھیں گے ارسل غور بھی کریں گے کس وجہ سے پور ہوا را ساکن سے پہلے زبر ہے اس وجہ سے یہاں ارسلنا کی را کو ہم پور پڑھیں گے ارسلنا آگے چلیے قرآن 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 اب یہاں پر بھی غور کرنا ہے اس را کو ہم نے کیوں پڑھا پور کیوں کیوں کہ را ساکینہ ہے تو اس سے پہلے والے حرف کو غور کرنا ہے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے پیش کی حرکت ہے اسی وجہ سے اس را کو ہم نے پور پڑھا قرآن آگے چلیے یہاں پر جو را ہے اس کو ہم نے پور پڑھا اس لیے کہ را ساکین سے پہلے کیا ہے پیش ہے تو یہاں پر را کو پور پڑھا آگے چلیے اس را کو پور پڑھنے کی وجہ کیا ہے کیوں کہ اس را کے اوپر کیا ہے پیش ہے اس لیے ہم نے اس را کو پور پڑھا روبا ما نیچے آجائیے را او فن را او فن را زبر را ہم زبا پیش او فا دو پیش فن را او فن را کیوں پور ہوگی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پور کریں گے را او فن مستقر مستقر را کیوں پور ہوئی کیونکہ را مشددہ کے اوپر دو پیش کی تنمیین ہے اس لیے اس را کو پور کیا مر ریتن را کیوں پور ہوئی کیونکہ را مشددہ کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پور پڑھا مر ریتن اب دیکھیں برن را کیوں پر ہوئی کیونکہ را کے اوپر شد ہے اور اس کے اوپر دوپیش کی تنوین ہے اس لئے اس را کو ہم نے پر پڑھا یہ تو دو لائنیں ہو گئی دیکھیں اوپر میں کیا لکھا ہوا تھا اس سبق میں را کو پور کر کے پڑھنا چاہیے یعنی کہ یہ جو سبق ہے یہ جتنی لائن کی بھی ہے یہاں دیکھیں یہ چار لائن ہیں نا دو لائن ابھی ہم نے پڑھا یہ دو لائن یہ تیسری لائن یہ چوتھی لائن تو یہ چار لائنوں میں جو بھی سبق ہے جو بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر ہر را کو کیا کرنا ہے پور کرنا ہے کیوں کیونکہ اوپر لکھ دیا گیا ہے تو اب دو لائن تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ دو لائن میں جتنی را ہے وہ پور ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے وہ تو سمجھ میں آگئی اب تیسری لائن میں آئیے دیکھیں کیا ہے اب چونکہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ را کو پور پڑھنا ہے تو ہم را کو یہاں پر پور کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ بھی غور کریں گے کہ یہاں پر را پور کیوں ہوئی تو ہم دیکھیں گے کہ رائے ساکینہ ہیں اور اس سے پہلے کیا ہے زیر ہے تو قائدہ تو ہم نے یہ پڑھایا ہے کہ را ساکین سے پہلے زبر یا پیشو تب را کو پور کریں گے اور زیر ہوتی ہے تو باریک کریں گے یہی قائدہ پڑھا ہے نا تو قائدے کے مطابق یہاں تو را کو باریک ہونی چاہیے کیونکہ راہ ساکینہ سے پہلے زیر ہے ٹھیک ہے اب یہاں بھی دیکھیں راہ ساکینہ سے پہلے زیر ہے یہاں بھی باریک ہونی چاہیے لیکن یہ تو پور کے اس میں ہے کہ اس سبق میں جتنی بھی راہ ہے اس کو پور پڑھنا ہے اوپر پیان کر دیا گیا ہے اب یہاں دیکھیں یہ راہ ساکینہ ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں بھی باریک پڑھنا ہے تو کیوں ایسا یہاں تو قائدے کے مطابق تینوں جگہ راہ کو باریک پڑھنی چاہیے پر ہم نے پور پڑھنا ہے کیونکہ اوپر کہہ دیا گیا ہے تو اس کو جو پور پڑھنا ہے اس کی تین شرائط ہے تین شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط اگر پائی جاتی ہے تو اس جگہ راہ کو ہم کیا کریں گے پور کریں گے حالانکہ قائدے کے مطابق وہاں راہ باریک ہونی چاہیے جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ راہ ساکینہ سے پہلے زیر ہوتا ہے تو راہ باریک کریں گے لیکن یہاں پر باریک نہیں یہاں پر پور پڑھ رہے تو کیوں پڑھ رہے جو تین شرائط ہے وہ تین شرائط میں سے ایک شرط اس میں پائی جا رہی ہے اس شرط کی وجہ سے اس شرط کے لاغوں ہونے کی وجہ سے اس راہ کو ہم نے پور کرنا ہے باریک نہیں کرنا ہے وہ تین شرائط کیا ہے وہ میں انشاءاللہ نکس کلاس میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گی فی الحال آج کی سبق میں جو میں نے بتایا ہے کہ راہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو راہ پر اور راہ کے نیچے زیر ہو تو راہ باریک اور راہ ساکینہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راہ پر اور راہ ساکینہ سے پہلے زیر ہو تو راہ باریک اور راہ مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو یا کھڑا زبر یا الٹا پیش یا دو زبر یا دو پیش ہو تو پر اور راہ مشددہ کے نیچے زیر ہو یا کھڑی زیر ہو یا دو زیر ہو اس صورت میں باریک یہ فی الحال یاد رکھیں اور اس کے خوب مشک کریں اس کے بعد نیکس کلاس میں تین شرائط جو ہے وہ لاغو ہو جانے کی وجہ سے قائدے کے مطابق تو باریک ہونی چاہیے لیکن پھر بھی وہاں پور پڑھتے ہیں وہ شرائط کیا ہے وہ انشاء اللہ تعالی آپ لوگوں کو میں تفصیل سے بتاؤں گی نیکس کلاس میں آج اگر بتایا تو بہت زیادہ ہو جائے گا اور ویڈیو بھی لمبا ہو جائے گا تو پہلے اس کو آپ لوگ یاد کر لیں جو میں نے آج پڑھایا ہے اس کے بعد کیا شرائط ہے وہ انشاء اللہ تعالی نیکس کلاس میں میں بتاؤں گی تفصیل کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں اور اس کا عجر آپ کو ملے ویڈیو اتنا پھیلے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہ ہو جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھ سکے تو ہر انسان کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آنا چاہیے اگر دیکھئے ہمیں تجوید نہیں آئے گی تو ہم کچھ کا کچھ پڑھیں گے تو پہلے کیا ہوتا تھا بغیر تجوید کے ساتھ گھروں میں پڑھایا جاتا تھا کوئی خالہ پڑھاتی تھی یا کوئی استانی جی آتی تھی پڑھانے گھر میں یا ہم ان کے گھر جاتے تھے تو وہ تجوید کے ساتھ نے انہوں نے جیسا پڑھا تھا اسی طرح ہم لوگوں کو پڑھنا لیکن اب ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے تو ہر چیز ہم سیکھتے ہیں اس چیز کو بھی اگر سیکھ لیں گے اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں تو جو ملنا ہے تو ملنا ہی ہے ٹھیک ہے تو اور یہ فرض آئین بھی ہے ہر انسان کو سیکھنا بے حد فرض آئین کیا چیزیں ہوتی ہیں فرض آئین وہ چیزیں ہیں جو بے حد ضروری ہے اگر وہ نہیں کیا تو چارہ ہی نہیں اس کو کرنا ہی کرنا بے حد ضروری چیز کو کہتے ہیں فرض آئین تو یہ ہر ایک مسلمان پر فرض آئین ہے کہ وہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھیں انشاءاللہ تعالی نیکس کلاس میں ملاقات ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے لئے خوبصاری دعائیں کریں اللہ تعالی میرے محنت کو قبول فرمائے میرے سیکھنے سکھانے سے بہت لوگ سیکھیں آمین سم آمین انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ